فرمایہ پروردگار فرشتوں کو بھیجتا ہے اس نماز کے بدلے میں یہ جملہ لکھا ہے کہ اس کے اور اس کے باباپ کی بخص مغفرت کر دی جاتی ہے اس کے بعد اسی نماز کے دو فوائد اور ذکر ہیں فرمایہ پروردگار فرشتوں کو بھیجتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ سارا سال اس کے لئے نیکیاں لکھتے رہو سارا سال اس کے لئے نیکیاں لکھتے رہو پھر اس کچھ فرشتوں کو پروردگار حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ جنت میں اور جنت میں جانے کے بعد اس کے لیے جنت میں درخت لگاتے رہو اس کے لیے تم جنت میں قصر بناتے رہو محلات بناتے رہو اس کے لیے تم جنت میں نہرے جاری کرتے رہو یعنی یہ ایک نماز ہے جو مفادر جنان میں بھی لکھی لیے میں اس روایت کا تطعمہ بیش کر رہا ہوں کہ جو پوری روایت ہے اس کے در آگے کتنی ایسے فضائل اور کتنی ایسے سواب اور عجر کی بات کی گئی کہ پرورتگار اس نماز کے بدلے میں بھی وہ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو اس انسان کے لیے اگلے سال تک نکھیاں لکھتے رہتے ہیں جنت میں جا کر اس کے لیے درخت بھی لگاتے ہیں قصر بھی تعمیر کرتے ہیں اور اس کے لیے نہرے بھی جاری کرتے ہیں یہ تو وہ عجر ہوا کہ جو اس کے لیے فرشتے انجام دے رہے ہیں لیکن آخری جملہ جو اس روایت کا کتاب الاقبال سے یہ روایت لکھی گئی ہے کتاب الاقبال جانتے ہیں سید ابن تاؤس کی کتاب جس سے مفاتی جنان میں شیخ عباسق انہی آمدعہ پر نقل فرمایا کرتے ہیں جملہ آخری روایت کا یہ ہے کہ یہ شخص دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کے پروردگار اس کو یہ نیوتیں دکھائے گا پھر دنیا سے جائے گا یہ ہے اس ایک نماز کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ رات کتنی محتور ہے کتنا خدا کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے ادر ایک اس نماز کو بھی خدا نے اتنا زیادہ اہمیت کا حمل بنایا ہے کہ جہاں اس ایک دو رکھت اور کتنا مختصر سا عمل ہے دو رکھت نماز جس میں بس فقط سات مرتبہ سورہ تعہیل اس کے بعد ستر مرتبہ نماز کے بعد استغفار لیکن یہ عمل اتنا زیادہ پروردگار عالم کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ اس کا آجر اس انداز سے اللہ کے رسول نے بیان فرمائے بس اسی کے ساتھ ساتھ جو استغفار کا تذکر آیا یہ چیز بہت اہمیت کی حمل ہے جہاں انسان ساری زندگی اس پر واجب ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کا استغفار کرے واجب ہے یہ اگر غلطی ہوئی ہے واجب ہے کہ پروردگار سے معافی مانگے واجب ہے کہ وہ استغفار کرے لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جہاں استغفار کرنے سے انسان کے لیے کتنا بڑا آجر پروردگار عالم قرار دیتا ہے اور یہ یقیناً یہ استغفار یہ توبہ کا طلب کرنا یہ توبہ یقیناً صرف للفظ نہیں ہے صرف یہ نہیں ہے کہ انسان الفاظ کی ادائی کی کرتا رہے اور بس توبہ اسیس کا نام نہیں ہے ریپینٹنس یہ توبہ اس کو کہتے ہیں جہاں انسان دل سے کسی چیز کو کسی غلطی کا احساس کر لے ہاں میں نے غلطی کر لی جب غلطی کا احساس کرے گا تو جس کی شان میں کستاخی کی ہے جس کے حق میں کتاہی کی ہے جس کے خلاف کام کی ہے جس کی معاصیت کی ہے اس سے معافی مانگے گا پروردگار اگر تیری معاصیت کی اگر کسی بندے کے حق میں کتاہی کی بندے سے معافی مانگتا پس یہ جو انسان کی کتاہی کی معافی ہے یہ اگر حقوق الناس میں سے ہے تو اس حق کو پورا کرے حقوق اللہ میں سے ہے پروردگار اعلم سے معافی مانگے پس یہ جو استغفار اور توبہ ہے اس رات میں خاص اہمیت اسی بھی رکھتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جو من کل عمر یعنی ہر عمر لے کر فرشتہ اترتا ہے جب ہر عمر لے کر اترتا ہے تو یہ وہ رات ہے جس میں سارے سال کی تقدیر کو فائنلائزد ہونا ہے یہاں انسان کو اگلے سال تک جو کچھ ملنے یا نہ ملنے والا چاہے اس کی حیات ہو چاہے اس کا رزق ہو چاہے اس کے لئے زیارت و حج ہو ملے گا کیا اور کیا نہیں مل سکے گا یہ سب آج تیہ ہونا آج سے برا جو شبی قدر ہے اس میں پس جب تیہ اس رات پہ ہونا ہے تو اس رات میں اگر نامہ اعمال میرا صاف سترا ہے اگر میں پاک اور پاکیزہ ہوں یا کم سے کم اگر پہلے بہت دندہ برا اور زلیل اور مسکین اور مخازے اور اس طرح کا بندہ تھا بھی آج اگر پروردگار سے بافی مانگ لیتا ہوں پروردگار اب تک خطا کی لیکن آج مجھے ماف کر دے اگلے سال کے لئے اس خطاکار کی جب توبہ قبول کی جائے گی تو نامہ اعمال بھی بہتر ہو جائے گی اس لئے بھی یہ شب قدر میں استغفار اور توبہ خاص اہمیت رکھتا ہے